ایک اور سوال اڑتا ہے کہ آج کل کے نوجوان جو اتنے ٹیمٹیشن کے ماحول میں مشغول رہتے ہیں تو یہ جو تقویٰ آپ سمجھا رہے تھے اور صبر جیسے آپ سمجھا رہے تھے یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگیوں کے دیکھتے ہوئے اس کے بعد میں اگر آپ کچھ کہیں گے تو اچھا ہوگا تقویٰ اور صبر حاصل ہوتا ہے اللہ کی محبت سے جب انسان اللہ سے محبت کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میں اگر یہ برائی سے بچتا ہوں تو میرا جو عجر ملے گا مجھے جو میرا ریوارڈ ملے گا دیکھیں انسان ہمیشہ سپیشلی نوجوان آج کل کے بچے بھی یہی پوچھتے ہیں ہم انہیں بتائیے یہ کرو تو وہ بولے کیوں تو وہ کوششن بیک کرتے ہیں آپ سے کیوں تو وہ ریزنیبل جنریشن میں ہم گزر رہے ہیں تو نوجوان اپنے آپ سے یہ کوششن کر لے کہ اگر میں یہ برائی سے بچتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں بچوں میں اس برائی سے اور اسے آنسر ملے گا اسلام سے کہ تمہیں اسی لئے بچنا ہے کیونکہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کئی گناہ زیادہ عجر دے گا اور اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا تو ہمیں چاہیے کہ ریزن کریٹ کریں ہم کیوں تقوی حاصل کریں اور کیسے تقوی حاصل کریں سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ کا علم حاصل کرنا ہے آج جو برائی اور بے عبادت جو ہو رہی ہے اور عبادت میں جو ہم لیک کر رہے ہیں وہ بنیادی وجہ ہم اللہ کو نہیں جانتے جیسے کہ اللہ کا حق ہے اللہ کو جاننے کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو جانیں جب ہم اللہ کو جانیں گے تو ہم اللہ سے محبت کریں گے جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو تقوی صبر توقل یہ سارے چیزیں جو کوالٹیز ہیں وہ سلولی لیکن شورلی ہمارے اندر بیٹھ جائیں گے اور یہ ہمارا ایمان بوسٹ کریں گے ڈیولپ کریں گے اسی طرح ہم اس کوالٹیز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بدرہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے